ہی ایویون ویلکم ٹو ریالیٹی اف لاب میں آپ کی سٹوری چلر انانیا آگی کرشنا اور پرچی کی لف سٹوری لے کے تو پچھلے پیسوڈ کے لاس سین میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ ہماری جو کرشنا ہے اپنی فیلنگس سے لڑ رہی ہوتی اور پرچی کو اس بارے میں کچھ خبر ہی نہیں ہوتی اب دیکھتے ہیں آنکھیں کرشنا چھت پہ بیٹھے اپنی فیلنگس کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ریال آئیڈنٹیٹی کیا ہے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو فیل کر رہی ہے وہ غلط نہیں ہے بلکہ رائٹ ہے اور اس کو اس بارے میں ٹوٹلی کوئی نالیج ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ تو لڑکی ایک دوسرے پر پیار کر سکتی ہے اور ایک لڑکی خود کو لڑکوں جیسا فیل کر سکتی ہے یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتی اس کو بس اس کے ممہ یہ بتا ہی ہوتی ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے اور اس کو لڑکوں جیسے رہنا ہے اور یہ ساری فیلنگس کے چورتے ہماری جو کرشنا ہوتی ہے ایک د اتنی زیادہ پین میں آ چکی ہوتی ہے وہ خود میں ہی گھٹری ہوتی ہے وہ کس سے شیئر کرنے کے لئے بھی کسی کو وہ اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں اس لئے وہ پوری راہ چھت پر بیٹھے چاند کو دیکھیں بس وہی ایک سہار ہے جس سے اپنے دل کے باتوں بولتے ہیں سو کرشنا بھی سیم چیز کر رہی ہوتی ہے آپ لوگوں میں سے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب فیل کرتے ہیں خود کو ڈاؤں بھائی بہت بول نہیں پاتے کسی کو سیم ہماری کرشنا کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ فیل کر رہی ہوتی ہے خود کو لڑکا بہت یہ بات وہ کسی کو بتا نہیں سکتے دنیا کے نظروں میں تو وہ ہے لڑکا بہت اس کو تو پتا ہے اس کی ریال ایڈنٹیٹی کیا ہے سو ہماری کرشنا بھی سیم ہی فیل کر رہی ہے اور کرشنا کا ایسی رات کر جاتے ہیں پوری رات وہ روتے روتے ہوئی پہیس ہو جاتا ہے اور اس کو پتا ہی نہیں چلتا اور یہاں پرچی ایک دم گھوڑے کدھے بیچ کے سوری ہوتی ہے اگلی دن صبح جیسے ہی کھوڑا ہوتی ہے کشنا کی ممہ ہمیشہ گی طرح ان دونوں کی کمرے میں آجاتی ہے دور نہ کرتی ہے پہلی رات پرچی بولتی ہے کون ہے ان لوگوں کو چین ہی نہیں سونے ہی نہیں دے تم کیا پرابلم ہے ان لوگوں کی ایسے بول کرنا ایسے نیند میں آدھی نیند اٹھتے لڑکتے لڑکتے جاتی ہے اور ایسے دور کو انلوگ کرتی ہے اور جیسے ہی دور انلوگ کرتی ہے کشنا کی ممہ ایک دم سے چلاتی ہے کشنا میٹا کہاں ہوں آپ ایسے بول کر وہ اندر آنے لگتی ہے جیسے ہی کشنا چلاتی ہے پرچی ایک دم سے خوش میں آتی ہے ایک دم دلوں کر کے گر جاتی ہے اور ایک دم اپنی کمر میں ہاتھ راکا پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے یہاں سوئے ایسے کون چلاتا ہے کون کون بھوت ہو گیا ایسے کون چلاتا ہے ہاں میرا کمر ایسے بول کر وہ اپنی کمر کو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے تو کشنا کی ممہ بولتی ہے کشنا کیا ہے تو پرچی بولتی ہے میری کمر توڑ کے پوچھ رہی ہو کشنا کیا ہوگی دیکھ لو واشرو میں ہوگا مجھے کیا پتا کہیں پہ ہے تو ایسے بول کر وہ اپنے کمر کو پکڑ کے چپڑے لاری ہوتی ہے ایوی ایسے بول اور ادھر کشنا کی ممہ کشنا کو پورے روم میں ڈھوڑنے لگتا ہے ادھر ادھر بولتا ہے کہاں کشنا تو نہیں ہے پرچی بولتی ہے ہوگا کشنا میں جا کے دیکھ لو نا کمر توڑا جہاں لے کے مانوگے کیا تو کشنا کی ممہ بولتی ہے تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے ایسے بول کے واشرو کا دروازان لوگ کرتی ہے بٹ وہاں پہ بھی دیکھتے ہے کہ کشنا نہیں ہوتی پرچی کو اکتم غصے میں بولتی ہے پرچی بولتی ہے کشنا کو کہاں بھیجائے پرچی بولتی ہے کہاں بھیجائے وہ تو کل رات کو روم سے چلا جیا تھا بھی تک نہیں لوٹا گیا تو کشنا کے ماما پرچی کو تم غصے میں بولتی ہے کیا کل رات سے میرا بیٹا روم سے بہار ہے اور تم مہارانی اسے روم میں سو رہی ہو تو پرچی بولتی ہے میں نے تھوڑی نا اس کا بھائی آتا ہوں تو خود ہو اموشنا لوگ کے بھاگیا تھا اور بول رہا تھا کہ میں تم کو کچھ نہیں ہونے دوں گا یہ وہ پھلانا نمکانا دیکھو آپ کا بیٹا ہے آپ دونڈو مجھے کیوں بول رہا ہے تو کشنا بولتی کشنا کے ماما بولتی کیا بولا تو پرچی بولتی کیا بولا وہی پتہ نہیں کیا بول رہا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے ہوگا یہ بھی ڈوڑنو اسے تو کشنا بولتی کہ میرا بیٹا کل راز کشنا کے ماما بولتی میرا بیٹا کل راز سے گئے پر اور تم یہاں پی حرام سے چین کی نہیں سو ریو تو پرچی بولتی کیوں نہ سو چین کی نہیں ایک تو پورے گھر وال مجھے پورے دن پریشان کر دے تو پورے دن سونے نہیں نہیں تو آپ رات کو بھی چین کی نہیں نہ سونے چاہو اپنے لائلڈے کو نہ خود دونڈ مجھے پریشان مجھے اور سونے ایسے بولتی بیٹھ کے طرف جانے لگتی اپنے کمر کو پکڑ کے تو پرچی کو ہاتھ پکڑ کے کشنا کے ماما پھر سے کھڑا کر لیتی تو پرچی بولتی کہ یہ کیا بتا میزی ہے تو کشنا کے ماما بولتی پہرے کشنا کو ڈھونڈو پھر جا کے سونا تو پرچی بولتی کیا مسئبت ہے یار کیا مسئبت ہے اس گھر میں کسی کو ایک پل کا چین نہیں ہے ایسے بولتی چلو چلنا ہے چلو اسے بولتی اس کے ماما کا ہاتھ پکڑ کے پرچی ایک تم کھیچتے ہو آگیا کے جاتی ہے تو کشنا کے ماما ہاتھ چھوڑا دیتی رو بولتی یہ کیا بتا میزی ہے تو پرچی بولتی ہے کہ اب آپ کے ساتھ ڈھونڈو آپ کی بیٹے کو توپی دیکھ نہ توپی دیکھ میں کروں تو کروں کیا یار انسان ہوں میری بھی بھابنائے سمجھو مجھے تو کشنا کی ماما پرچی کہ میرے پیچھے چلو تو پرچی کشنا کے ماما کے پیچھے پیچھے ایک دم جا رہی ہوتی ہے ایک دم جاتے جاتے کشنا کی ماما کبھی ادھر چاہتی جاتے جاتے پرچی ایک دم سے پیٹ جاتے کشنا کی ماما ایک دم آگ دکھا تیر بولتی تم پیچھے چلو پرچی بولتی بگوان بچالو مجھے کیا مسئیبت ہے ماما پاپا کب دھونڈ مجھے مجھے وہ ہو گیا میں کب تک فزیر ہوں گی کوئی مجھے دھونڈ لو کوئی تو مجھے دھونڈ کشنا کی ماما بولتی کچھ بولا تم نے پرچی بولتی نہیں میں بولتی کشنا کو دونڈ تو اتنے یہ بار کشنا کے بابا سن لیتے بولتی کشنا نہیں مل رہا کھاں کیا کشنا تو کشنا کی ماما بولتی پتا نہیں رات سے گھر پہ نہیں تو پاپا بولتی اپنے فرنس کے ساتھ گیا ہوگا اپنے دوستہ کے ساتھ گیا ہوگا اس میں کیا ہے مارا چھوڑا جہاں جائے گھومے گا تو کشنا کی ماما بولتی کہ ارے وہ اپنی مرضی سے نہیں گیا اس سے لڑائی کر گیا تو پراچی بولتی مجھ سے لڑائی کب کر گیا مجھے تو نہیں پتا تو کشنا کے پاپا بولتی تم سے لڑائی کر گیا تم کو نہیں پتا سچ بول چھوڑی تو نہیں کی کی میرے چھوڑے کس پراچی بولتی ہدھ 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 سچ میں کچھ بھی ہوتا میری گلتی سب میری گلتی میں ہی دونتی ہوں بیٹے کو اسے بول کے سارے فیملی بلکے کشنا کو ڈھون لگتے کشنا پاپا اس کے سارے فرنس کو کل کرتے کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کشنا کہا ہوتے آدھے سے زیادہ گاؤں میں کشنا پاپا اپنے سارے گھنڈوں کو پھیج دیتے کشنا کو ڈھون بر کچھ پتا نہیں چل رہا ہوتا کشنا کی مہا تینشن ہو گئی ہوتی ہے سب اس چھوڑی کی بز سے اگر میرے لڈی سارے کچھ بھی ہوا تی تو میں جہان لے لوں گی تو پراج بولتی اب اس میں میری گلتی ہے آپ کے بیٹا کھان گیا کھان نہیں گیا میں اس چھوڑ لے لکھوں کہ میں کیوں مدلت کروں تو اس کے بابا سب بولتے تو ہی کرے گی چھوڑی تارہ مرد سے وہ کہا گیا کہا نہیں گیا یہ سب دھیان رکھنا تیرا کام سے اور تو اپنا دھیان سے نہیں چک سکتی اگر رونے لگتے تو پراشی بھی ان کی حالت دیکھ اس کو بھی تینش ہوتا کہ کرشنا اتنا ایموشنل تھا اس کو حق کر لیا اور اچانک سے کہا چلا گئے ایسا بول گئے وہ سوچتے کہ ہر جگہ ڈھون لیا ادھر ڈھون لیا اور اسے ڈھون دھون اس چھت پہ چلی جاتی وہاں جا کے دیکھتی ہے کہ کرشنا اکدم زمین پہ اکتما لیٹی پڑی اکتما تھر تھر کھا پراشی دیکھ اکتما تھوڑی سے خبرہ جاتی ہے اکتما چلاتی کرشنا کرشنا آئیو آل رائیٹ تم ٹھیک ہو ایسے اس کے پاس جاتی کرشنا اکتما سوئی ہوتی جوڑ جوڑ آواز دینے لگتی ہے تو آنٹی آنکل بھی اس کی آباز سن کے دوڑتے ہوئے جاتی اور جیسے ہی جا کے دیکھتے کھشنا اکدم سے وہاں پہ لیٹی پڑی ہے اس کا باڈی کاب رہا پاس پراشی بیٹھ یہ سب دیکھ کھشنا کے پاپا اکدم سے گھبرا کھولنے کی گوشش کرتے یہ دیکھ کھشنا کے ماں اکدم سے روک دیتی ہے بولتی نہیں یہ 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 مت کیجئے تو کھشنا کے باب سب بولتی چھوڑے کو تھند لگی اس کے چھانتی میں تیل لگائیں گے تو ٹھیک ہوگا تو کھشنا کی ماں سب بولتی نہیں میں میں یہ کر ٹھیک ہو جائے گا تو کھشنا کے ماں بولتی کہ تم کو زیادہ پتا ہے میرے بیٹے کے بارے میں اس کی ماں ہو نا مجھے اس کی ہر چیز کا پتا ہے تم اپنا جبان کوشش مت کرو پراش چی بولتی ہدھے ہرپ کرنے کوشش کرو اوپر سے ایسے پھول رہے تو بولتے چھوڑی جو بھی ہوا بارے بیٹے کی حالت سب تاری بزی سے ہوا کی حالت کرتے میرے چھوڑے کی ایسے بولتی پھر چھوڑنے کی کوشش کرتے تو کھشنا کے ماما اس کو چھوڑنے ہی نہیں دیتی پاپا کھشنا چھوڑنے نہیں دیتی بولتی میں دیکھ اگدم سے بہت زیادہ گھوڑا جاتی کھشنا چھوڑنے ہی نہیں دی ہوتی ہے پھر چھوڑنے تو میرا پتی ہے میں چھوڑ سکتی ہو نا اس کی ماما بولتی میں اس کی ماں ہوں اس کے دیکھوال کرنے کے لئے میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں کہاں کہاں تھی تم پتنی چاہیے تھا تو کہاں تھی جب میرا بیٹا پورا رات سے بہار تھا پراج بولتی اس کی طبیعت خراف ہے میں میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں میں پتا سکتی ہوں اس کو کیا ہوا ہے تو کرشنا کی ماما بولتی نہیں کسی کو میرے بیٹے کو چھونے کی ضرور نہیں آپ بس بھاگبان دوسرا ڈاکٹر بلو تو میرے بیٹے کو نہیں بھروشن بھاگبان بیٹی خراف ہو رہی تو چلو اس کو ہسپیٹل لے چلتے تو میرے بیٹے کو تھنڈی پتی میں لائے کوئی کو چھونے نہیں کرشنا کو ایسا بھاگتے ہو ہے کچھن کے طرف جاتی اتنے میں پراشی کرشنا کے پاس بیٹھتی ہے اور اس کو چھونے لگتی ہے ایسے مطلب ٹیچ کرنے لگتی ہے تو کرشنا کے بوڈی اگدم سے بہت زیادہ ٹیپریچر ہوتی ہے یہ دیکھ کرنا مطلب پراشی کو تھوڑا سا گلد ہو جاتا اور بہت زیادہ خبرہ جاتی ہے اس کو بہت پراشی نیچے گر جاتی ہے اس کے ماں کی پرابلم کیا ہے بہر بہر چھلاتی ہے شوک ہو جاتی ہوں میں کون چھلواتا ایسے تو کشنا کی ماں دوڑ کے آتی پراشی کے پراشی ہمت کیسے ہمارے بیٹے شرٹ کے بڈن کھول لگی تو کشنا کے پاپا بولتے کہ اس کی بینی سے اس کا حق سے تو اسے کہ بھول لگی بھاگ بان کرنے دے اس کو اس کا کام ہے تو کشنا کی ماں بولتی پتنی سے اس کا حق سے تو کشنا کی ماں سا بولتے میں اس کی ماں سے میرا زیادہ اس کے اوپر حق سے مجھے نہ سکھ اب دونوں یہ سے بھولتے بھولتے کشنا کی ماں سا بھولتے مال کو کسی کی ضرورت ہے اور تاری تو بھولتے چھوڑی تو جا یہ س پھولتے حد ہے ان لوگوں کی پرویم کی ایک تو اس کی طبی خراب ہے اور کہیں نہیں خراب ہے تو اس کا اچھا چہتی ہو اس کی پرویم چلی جاتی ہے اس کو غلط ہو رہا ہوتی ہے اور اتنے میں کشنا کی ماں اس کو اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور کشنا کے سارے کپڑے بدل گئے اس کو پان کی پٹی کرنے لگتی ہے اس کی ایک ہی ڈاکٹر تھی جس کو سارا سچ بتاتا دوسرے کپڑے سارا کسا پتا چل جائے گا اور کشنا کی جان پھر سے جان پر بنائے گی اس سے بول کہ بہت ساتھ پریشان ہوتی ہے پراشی اکتم گلٹ میں ہوتی اور اس گلٹ کے مارے پھر نوک کرنے لگتی ہے کشنا کی ماں کھانا کھانا میں بنا دیا کھانا مجھے بھوک نہیں مجھے کشنا کو چیک کر نا کشنا کی ماں ساتھ بولتی کہ میں ہوتی کوئی دیکھنے کوئی ضرور نہیں تو جائے بلکل نہیں سنتی اور دور پر ہاتھ رکھتے تھی میں بول رہی ہوں جان لیں لوں گی جان بچانے آئی ہوں میں تو کشنا کے ماں ساتھ بولتی کوئی ضرور نہ ساتھ ہی مارے بیٹی کہ ایسی حالت ہو یا کوئی ضرور نہیں ہے آپ پر جا پر پر بولتی کہ میں ڈاکٹر سٹوڈن ہوں آئنٹی سمجھ کیوں نہیں آتا آپ کو میں اس کو چیک کر لوں گی تو کشنا کی ماں ساتھ بولتی کوئی ضرور نہ ہے میں نے بولا نا تو پر اکتر غصے سے بولتی کہ ماں ہوگی کیا ہو آپ چاہتی آپ بچہ مر جائے تو پر 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 مر مر پر اکتر مر گز مر اکتر اکتر فرص تو ایک پیسند کی جان بچانا پیسند اکتر پیسند بچانا رب پیسند مر پیسند ہمارے بیٹے سے دور رہے تو پرچی بولتی ہے میرا ٹیوٹی ہے مجھے کرنے دیجئے ایسے بول کے نو کشنا کے پاس جاتی ہے پرچی بولتی کہ آپ کی پرابلم کیا ہے میں جس ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں اس کے ساتھ کوئی سمبھوگ نہیں کر رہی ہوں تو یہ بات سن کے نا کشنا کی ماسا کا دماغ خراب ہو جاتا ہے بولتے کہ تو کیے بول رہی ہے چھوڑی تجھ میں لاسرم کچھ ہے تو پرچی بولتی ہے اب کیا بولوں اور کیا بولوں میں آپ تو مجھے چھونی ہی نہیں دے رہے اس کو جیسے مجھ کے ساتھ کچھ کر لوں گی آپ تو ایسے بیہیف کر رہے کہ آپ کا بیٹا نہیں بیٹی ہے جس کی حصد میں لوٹ روں گا تو یہ بات سن کے نا کشنا کی ماسا بہت زیادہ خبر آ جاتی ہے اور بولتی کہ جو بھی ہے مارے بیٹے کو چھونی کی ضرورت نہ ہے تو کشنا کی ماسا کے بات سن کے پرچی بولتی ہے اوکے مجھے چھونے نہیں دوگے نا ٹھیک ہے میں بس اس کا ہاتھ چھو سکتی ہوں تو کشنا کی ماسا بولتی ہے بس ہاتھ تو پرچی بولتی ہے ہرے ہاں بس ہاتھ نفس چیک کرلوں میں تھوڑا سا تو اس کی ماسا اس چیز کے لئے گری ہو جاتی ہے تو پرچی تھوڑا سا نفس چیک کرتی ہے اور اس کے مطلب گردن کے نیسے چھونے کی کوشش کرتی ہے تو کشنا کی ماسا پھر سے روک دیتی ہے تو بولتی ہے کہ تو نے بولا تھا بس نفس چیک کرنے کی اب گردن چونے کی کیا ضرورت ہے تو پراشی بولتی ہے آنٹی آنٹی میں ایک ہونے والے ڈاکٹر ہوں مجھے تھوڑا سا تو پتہ ہوگا ہر چیز کا پریس مجھ پر ٹرسٹ کیجئے اسے بولتی ہے تو کرشنا کی ماں سے پھر بھی چھونے نہیں لگتی تو پراشی ایک دم ایریٹیار ہو جاتی ہے اور بولتی ہے ٹھیک ہے مجھے کچھ بھی کرنے نہیں دینا چاہ رہے ٹھیک ہے میں میڈیسن لکھ دی رہی ہوں اب انکل سے بولتی ہے اس کے لئے منگواہ لیجی اس کی طبیعت بہت سے تک خراف ہو رہی ہے اس سے بولتی ہے سائیڈ میں ایک پیپر پین ہوتا ہے وہاں پہ بہت ساری میڈیسن لکھ دیتی ہے اور آنٹی کو دے دیتی ہے اور پراشی ماں سے چلی جاتی ہے اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ کشنا کو اس کی ماں سے چھونے کیوں نہیں دے رہی ہے نہ مجھے چھونے دے رہی ہے نہ اس کے بابا سا کو چھونے دے رہی ہے اٹلیس اس کے بابا سا کو چھونے دینا چاہیے تھا اور ادھر کشنا کی حالت بہت زیادہ خراف ہو چکی ہوتی ہے کشنا کی ماں سے اپنے چھونہ کر ہوتی ہے ان سے بولکہ ایک دم میڈیسن مگوانے لگتی ہے اور کشنا کو باہر پر پٹی کر دی ہے تھوڑی دیر میں کچھ کھلا کے کشنا کو وہ میڈیسن بھی کھلا دیتی ہے کشنا کی حالت اب بہت خراف ہو چکی ہوتی ہے ایسے ایسے کر کے ایک دم رات ہو چکی ہوتی ہے اور کشنا کو تھوڑی تھوڑی خوش بھی آ رہی ہوتی ہے اور اس کے باب سے بس ایک ہی وار نکل رہا ہوتا ہے پراشی میں تم کو کچھ نہیں ہونے دوں گا پراشی میں ہوں تمہارے لیے میں ہوں تمہارے لیے ایسے بولکہ پراشی پراشی اس کے باب سے نکل رہا ہوتا ہے اس کے ماں اس کی وار سننے کی کوشش کرتی ہے بہت اس کے باب سے پراشی پراشی ہی نکل رہا ہوتا ہے یہ سن کے نا کرشنا کی ماسہ اور زیادہ غصے میں آ جاتی ہے پراچے کے اوپر بولتی کہ ہماری بیٹی بیمار ہوگی ہے وہ بس اس چھوڑی کا فکر کرتی ہے یہ کیے کر دیا پکا اس چھوڑی کو کوئی جادو ٹوڑنا آ رہا ہوگا تب ہی تو میاری بیٹی کی ایسی حالت ہو گئی ہے ایسے بول کہ اکتم غصے میں پراچی کی طرف جاتی ہے ادھر پراچی کا بہت تینشن کے حالت خراف ہوگی ہے جو پراچی مطلب کسی کے فکر نہیں کرتی اس کو تھوڑی تھوڑی کرشنا کی فکر ہوتی ہے ایسے کچھ نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کچھ فیلنگز ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا برا لگ رہا ہوتا ہے اس کے وجہ سے وہ باہر نکل گئی اور باہر سوکے ایسا ہو گیا اور کیا ریزن تھی اس کو بھی نہیں پتا تھا اور باہر باہر اس کے دماغ میں کرشنا کی ماسہ کی بات چل رہی ہوتی کہ میرے بچے کو مچھو یہ وہ اور اتنے دیر میں کرشنا کی بابا سا بھی آ جاتے ہیں تو ہماری بچے Puti گئی کرشنے کے را سا بہتے ہیں اور یہ کہ ب genshte بہت چھنا کو اور زیادہ غصہ آتا ہے وہ اگrays اس کے ماسہ کو بلایتی ہیں اس کے ماسے مکرمے آتے ہیں آپ را بھوسے ایسے دولیں بکر ہے ہاں میں سا جائیں کیا خوال 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 خ راچی پاچی چلا رہا ہوتا ہے ضرور کچھ گلبر اس چھوڑی میں ہے میں میں تو بول رہا ہوں اس چھوڑی کو ابھی سبھی یہاں سے نکالو نکالو نہیں تو ہماری بیٹے کی زندگی خراب ہو جائے گی تو کشنا کے بابا سب بولتی تو پاگل ہو گئی ہے بھاگوار تارے بیٹے کی زندگی کیسے خراب ہو جائے گی یہ اس کی بین نہیں ہے اس کا نام نہیں لے گا تو کس کا نام لے گا وہ ایسا کیا ہو گیا جو میرا نام لے رہی ہے ایسا کیا ہو گیا جو میرا نام لے رہی ہے ایسا بول کے وہاں سے اٹھ کے جانے لگتے ہیں کشنا کے روم کے طرف پھر کشنا کے ماسا اس کا ہاتھ پکل لیتے ہیں اور بولتے کہاں جا رہی ہے تو چھوڑی تو پرچی بولتے ہیں کشنا کے پاس تو یہ بات سن کے ایک تم سے تھپڑ مار دیتی ہے پرچی کے اوپر کشنا کے ماسا کب تو پرچی کو اس وارے بہت غصہ آ جاتا ہے بولتے کہ تھپڑ پر تھپڑ کے مزاق لگا رکھے میں کچھ بول نہیں رہی ہوں آپ کے بیٹے کی طویعت خراف ہے بول کے تو صبح سے مجھے تھپڑ پر تھپڑ لگایا جارہے آپ کی حمد کیسی مجھے تھپڑ لگا نہیں کی تو یہ بات سن کے کشنا کے باو سب بولتے ہیں تو انہیں بہو کو تھپڑ لگایا سے تو کشنا کے ماسا بولتے ہیں ہاں لگایا سے آل لگاؤں گی اگر مارے بیٹے کی پاس گئی تو آل لگاؤں گی اس کے بزر سے مارے بیٹے کی طویعت خراف ہوئی اور نید میں بھی بس اسی کا نام لے رہے تو کشنا کے باو سب بولتے ہیں چھوڑی تو پاگل ہوگی اسے تو کیے کری ہے دونوں پتی پتنی کیوں الگ کری ہے تو کشنا کے ماسا بولتے ہیں کوئی پتی پتنی نیا سے یہ اور ان دونوں کے بیچ میں ایسا رشتہ بھی کچھ نہ ہے تو کشنا کے باو سب اقتم غصے میں بولتے بولتے کہ تھارے اور مارے بیچ میں یہ رشتہ ہے ہمیں کہ دنیا والے کو دکھانے جاتا ہوں تو یہ لوگ تیارے کوئی کیوں دکھائیں گے ان لوگ کے بیچ میں جو ہے یہ آپس کی بات ہے تو پراچی بھی بولتے ہیں ہم دونوں کی آپس کی بات ہے آپ لوگوں کو بیچ میں گھسنے کی ضرور نہیں ہے تو کشنا کے ماسا تم گھسے میں آتی ہے اور بولتے ہیں تو کیے بول رہی ہے چھوڑی تو نے مارے بیٹے کو ابھی تک اپنا پتی تک نہ مانا ہے تو پھر کس حق سے تو بول رہی ہے تو پراچی بولتے ہیں میں نے پتی مانا یا نہ مانا ہے مجھے آپ کو بولنے کی کیا ضرور نہیں ہے ضرور نہیں ہے اور پتی ہونے سے پہلے وہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور وہ میرا پیسنٹ ہے مجھے آپ اس کو چک تک کرنے نہیں دے رہے ہو کیسی ماں ہو آپ آپ کے بیٹے کی طویعت اور خراب کر رہی ہو ساری بات سن کے نا کشنا کے بابا سا ایک دماغ ببلا ہو جاتے کشنا کے ماسا کو بولتے چھوڑی تو اپنے کمرے میں جا اور وہ کو اپنے کمرے میں جانے دے تو کشنا کے ماسا بولتے ہیں میں ایسا نہیں کروں گا تو کشنا کے بابا سا ایک دماغ گزے میں اس کو بولتے ہیں اور آگ دکھا کے بولتے ہیں میں آخری بار بول رہا ہوں تو کشنا کے ماسا ایک دماغ سے چپ ہو جاتی ہے تو کشنا کے بابا سا بولتے ہیں کہ جاں بہت ہو جا اپنے بیند کے کمرے میں تو جا تو پراچی بولتے ہیں ٹھیک ہے ایسے بول کر وہاں سے چلی جاتے ہیں پراشی بھی بھوکی ہوتی ہے اتنا کچھ کھائی نہیں ہوتی ہے سو اس کو ایک تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور اوپر سے ان لوگ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہوتی ہے تو وہ اتنا کچھ آگیو نہیں کرتی اور کشنا کی روح میں چلی جاتی ہے اور ہم کو اندر سے نوک کر دیتی ہے اور جیسے ہی کشنا کے پاس جاتی ہے اور اس کو چیک کرنے لگتی ہے اس کو چیک کرتی تو دیکھتی ہے کہ کشنا کا سارا بخار اتر گیا ہوتا ہے اس لئے وہ کشنا کو زیادہ چیک نہیں کرتی بولتی ہے چلو بندہ تو ٹھیک ہو گیا اب میری سر پہ جو اتنا بڑا گل کا پہا ٹوٹا تھا کم چکم وہ تو اتر گیا اب چلو کچھ کھا لیتے ہیں بہت بھوک لگی ہے ایسے بول کے وہاں سے جیسے جانے لگتی ہے وہ جو پہنی ہوتی ہے اس کا دوپٹہ کشنا کے جو ہوتا ہے اس میں فس گیا ہوتا ہے اور پراشی کو لگتا ہے کشنا نے اس کی کم پکر لی تو ایسے بول کے مطلب جیسے اس کا دوپٹہ اٹھک جاتا ہے گسے میں بولتی ہے what the hell بیمار تھے نا تم صحیح تھا ٹھیک ہو گئے نا آپ چچورہ پنتی کرنے لگے اسے بول کے نا پیچھے مل کے دیکھتی ہے تو کشنا ایک دم سکون کی نین سوئی ہوتی ہے اور اس کے فیس میں ہلکی ہلکی سے ہوای لگ رہی ہوتی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال ہوتے ہیں جو اس کے فوریڈ پر گر رہے ہوتے ہیں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں تو پراشی دیکھتی ہے کشنا کے طرف کہ ایک دم معصومیت والی نین سو رہی ہے اور اس کو اچانک سمدھنا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ چھوٹے بچے کو دیکھیں ایک دم معصوم بالی نین اس کا پیار آتا ہے پراشی وہ اس کے پاس آتی ہے میں بھی کیا کیا سوچتی ہوں بشارہ ابھی تو ٹھیک ہو ہے کیا ہی میرا دپٹہ پکڑے گا یہ فس کیا تھا سوری مشٹر اکڑو میرے میرے میبی پتی جی اسے بول کے وہ سمائل کر کے وہاں سے جانے لگتی تبھی پیچھے سے اس کا ہاتھ کو بکل لیتا ہے تو پراشی اکتم سے شوق ہو جاتی اس کو اکتم سے ڈھر جاتی اس نے کشنا تو سویا ہوا ہے کون میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اسے بول کو جیسے پیچھے پڑھ کے دیکھتی ہے تو دیکھتے کہ کشنا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایسے پکڑ آئے کہ اس کو حق کر کے سو گئے یہ چیز دیکھیں پراشی اکتم شوق بھولتی کہ یہ کیا مسیبت ہوگی اس کی پرابلم کیا ہے یہ جھاک تو نیڑا ہے کہ جان مجھ کہ اس نے میرا ہاتھ تو نہیں پکڑا ہے سبول کے ماں پیپاس پیچھا کشنا وہ دیکھنے لگتی ہے کبھی ادھر سے دیکھتی ہے کبھی ادھر سے دیکھتی ہے چک کرتی ہے آنکھ کا تھوڑا پتہ کھول کے یہ سو تو رہی ہے یہ جھاک رہی ہے پھر دیکھتی ہے نینی یار سو رہی ہے سو رہی ہے میں کچھ زیادہ ہی سوچتا ہوں مجھے کچھ زیادہ ہی غلط فہمی ہو جاتی ہے کتنے معصوم سے سو رہی تھی ہے لگتا ہے اس ویسے تو اس نے بھی کچھ نہیں کھایا اس کو بھی بھوک لگی ہوگی بات میرے ٹمی میں تو چھو ہے ویلی سب کھود رہے ہیں میں کیا کروں ہاتھ چھوڑا لوں نہیں یار بیمار تھی سونے دیتی ہوں تھوڑی دی تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں ایسے بول کے وہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ بیٹھتے بیٹھتے کب اس کی نیند لگ جاتی ہے اس کی نیند لگ جاتی ہے اور دونوں ایک دوسری کو دیکھتے اکتم سے شوک سو فرینس آج کے لئے اتنا ہی دیکھتے ہیں کہ اسٹوری میں کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا جو نگہہیں ملی ہے کیا محبت لائے گی یا ان دونوں کے بیچ میں ٹکرال لائے گی وہ تو جانے کے لئے آپ کو بنے رہنا پڑے گا میرے چینل پر اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی تو پریز ویڈیو کر دیجئے گا لائک شیئر این کومنٹ اور لوگ جو لوگ میرے ساتھ نیو نیو چھوڑ رہے ہیں کرپے کر دیجئے گا میرے چینل کو سسکرائب اور ہاں میں اپنے نیو چینل کا لنک چلدی ڈالنے والی ہوں میں چینل ابھی سے بنا دے رہی ہوں آپ لوگوں کا من ہوگا تو سپورٹ کرنا نہیں تو نہیں باقی سٹوری میں نائن سے سٹارٹ کروں گی اور آپ کی فیوریٹ والی سٹوری ہوگی گریما این پریانکا کی سٹوری میری اس چینل پر پہلے سٹوری سو میرا سپورٹ کیجئے گا اور اب تک کے لئے اتنا ہی ٹیٹا پائی بے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا